اسلام علیکم ایوریون آج ہم چیپٹر نمبر سکس گریویٹیشن کے ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی کانسپٹ ہیں ریگارڈنگ دی ٹاپکس جو ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اور ریپیٹ کرتے ہیں چیپٹر کو ایم سی کیوز کے ساتھ ساتھ تو اگر ہم پہلے ایم سی کیوز کو دیکھیں اب اس میں دیکھیں دو کانسپٹ ہیں پہلے اپشن لکھا ہوا ہے ویٹ لیسنیس اور دوسرا اپشن لکھا ہوا ہے گریویٹیشنل فورس اور سی اپشن ہے ایکسیلیرشن ڈیو ٹو گریویٹی اور ڈی ہے بوت اے ان بی پہلی بات تو یہ آپ کو بتا دوں کہ ادھر اپشن ہوگا بوت اے ان بی ویٹ لیسنیس کیا ہوتا ہے جب ہم کسی بھی آبجیکٹ کو فری فال کرتے ہیں یعنی کہ کسی بھی ہائٹ سے اس کو نیچے جب ہم اس کو فری فال کرتے ہیں تو ادھر پروڈیوز ہوتا ہے ویٹ لیسنیس ویٹ لیسنیس کا مطلب یہ ہے کہ جو آبجیکٹ کا ویٹ ہے وہ لیس ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے کنزیوم ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ تو کانسٹنٹ سی بات ہے کہ گریویٹیشنل فورس ارث کا اس کے سینٹر کی طرف ہے یعنی کہ ارث کی ایکسز کی طرف ہے تو ادھر بوت آفشن ہے فری فالنگ میں تو آپ یہ آفشن کو ٹک کریں گے اور دوسرا ایم سی کیوز ہے نیوٹن سلاف گریویٹیشن ہولڈز بیٹوین ایوری ٹو آبجیکٹس آن در اب ادھر آن ارث آن جوپیٹر آن مون آن یونیورس تو یہ آفشن ہوگا آن یونیورس کیونکہ نیوٹن سلاف یونیورسل گریویٹیشن پورے یونیورس کے حساب سے بتایا گیا ہے اور تو اسٹر ایم سی کیوز ہے نیومریکل ویلیو آف کیپیٹل جی از تو ادھر آفشن ہوگا سکس پائنٹ سکس سیون انٹو تین پاور مائنس لیون نیوٹن میٹر اسکائر پر کلوگرام اسکائر سو ادھر آفشن ہے سکس پائنٹ سکس سیون تین پاور مائنس لیون سو آفشن ہے ا ٹھیک ہے اور چوتھا ایم سی کیوز گریویٹیشنل فیلد آف ارث is directed towards the towards the earth ادھر آفشن ہے ا سو پانچوان ام سی کیوز ہے دیش was the first scientist who gave the concept of gravitation پہلا scientist کون تھا پہلا scientist تھا نیوٹن نمبر سکس ام سی کیوز ہے کہ اقاردن to newton's law of universal gravitation force is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to 1 upon r سکائر سو آفشن d آفشن ہے اور ساتھوہ ام سی کیوز gravitational force is always attractive یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ gravitational force جو ہے ہمیشہ attractive ہوتا ہے کبھی بھی repulsive نہیں ہوتا attractive force ہے یہ کسی بھی دو object کے بیٹ میں attraction کی وجہ سے ہوتا ہے سو ادھر آفشن ہوگا آپ کا b اچھا بیٹا اس کے بعد ام سی کیوز نمبر 8 numerical value of دیش remains constant everywhere سو آپ کو پتہ ہے کہ g کا value بھی ہر ایک جگہ پہ change ہوتا ہے small g کا value تو ادھر ہوگا capital g capital g کا value ہر ایک جگہ پہ constant رہتا ہے capital g کا value previous mcq ہم نے حل کیا کتنا ہے 6.673 into 10 power minus 11 newton meter square per kilogram square so اس کا value ہر جگہ پہ کیا 9th mcq gravitational force is dash of medium between the objects so بیٹا gravitational force independent of medium ہوتا ہے کوئی بھی medium آپ اٹھا لیں آپ capital g کا gravitational force ہوگا وہ ہر جگہ پہ کسی بھی medium کے independent ہوگا so ادھر ہوگیا option d so 10th mcq near earth surface the value of small g is so بیٹا ادھر mcq کا option ہے وہ ہے 10 meter per second square اور number 11 newton's law of gravitation is consistent with newton's law of motion تو ادھر ہوگا third law of newton's motion کیونکہ اگر دو objects ایک دوسرے کے ساتھ gravitational force لگا رہے ہیں center to center ایک object لگا رہا ہے تو دوسرا object بھی اس پہ force لگا رہا ہے ایک action کر رہا ہے تو دوسرا اس کو reaction بھی مل رہا ہے اس لئے action to reaction newton third law ہم پڑھتے ہیں اس لئے newton third law ہوگا اس لئے c option ٹک کریں گے آپ اور اس کے بعد 12 mcq spring balance is used to measure spring balance کیا measure کرتا ہے بیٹا ادھر mass weight elastic density so بیٹا ادھر option ہوگا b weight weight کو measure کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں spring شان moon کیا ہو جائے گا بیٹا اگر آپ کا weight جو earth کے surface پہ ہے اگر آپ moon پہ چلے جائیں تو آپ weight ہوگا decrease ہو جائے گا اس لئے ادھر option tick b اس کے بعد 14 mcq mass of earth is ادھر جو mass of earth ہے وہ آپ کو پتہ ہے اور ادھر آپ بھی افن tick کریں گے mass of earth کتنا ہے 6.0 into 10 power 24 kg اور اس کے بعد 15th mcq ہے dash is a natural satellite natural satellite کون سی ہے اب آپ کو ادھر دیکھنا ہے کہ earth لکھا ہوا ہے جو پیٹر moon mars تو natural satellite with respect to earth کون سا ہے moon so ادھر with respect to earth دیکھنا ہے کہ natural satellite کون سی ہے moon moon is a natural satellite of earth کیونکہ moon جو ہے earth کے گرد اپنی rotation لگاتا ہے earth کے گرد اپنا orbit complete کرتا ہے اس لئے option c یعنی کہ moon tick کریں گے آپ اس کے بعد 16th mcq a communication satellite completes its one revolution around the earth in number a option 6 number b option 12 number c 18 number d 24 communication satellite جو earth complete کتنے hours میں 24 hours میں ادھر آپ d option کو tick کریں گے اور اس کے بعد 17 mcq ہے the velocity of a satellite is the of its mass اب یہ ایک important mcq ہے کہ velocity of satellite کس پہ independent ہوتی کس پہ یعنی کہ ڈیش of its mass independent dependent equal double so آپ ادھر لکھیں گے independent of mass velocity of satellite کو کسی mass کی ضرورت نہیں ہوتی it جو ہیں جو mcq ہیں that are the very important mcq 9th class کے بچوں کے لئے اور first year class میں بھی semi six chapter ہے gravitation ان کے لئے بھی common mcq ہیں simple mcq ہیں یہ آپ کو concept clear نہیں ہوا تو آپ inbox میں message کر سکتے ہیں یا آپ یعنی کہ ایک اس پہ میں الگ ایک ویڈیو بھی بنانے جا رہا ہوں انشاء allah جو بھی اس کے terms اور conditions ہیں وہ ساری اس ویڈیو میں انشاء اللہ آپ کو مل جائیں گی so gravitation کے حساب سے اگر آپ کو کوئی بھی difficulty ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاء اللہ we will work on that so اب تک یہ ہی mcqs اور زیادہ